واقعی جتے بھی حاضرین یہاں پہ موضوع ہیں سب کو سب سے پہلے سہر مواقع ترس کرنا چاہتا ہوں یہ تاریخی جیت ہے ہم پہلے بھی ووٹے نے کی کرگین جب اتحاد ہوا تو اتحاد بنے کے بعد ہمیں بنیاد ہوئیا دکھانا پڑے گا یہ ایک تاریخی جیت ہو تو واقعی بھی جب نہیں کیا امان حضرات جو جتے بھی ہمارے ووٹرز تھے اور جتے بھی ہمارے والینٹیلز تھے ورکرز تھے سب جو ہیں ہمارے دونوں کے انڈر رہتے ہوئے کام کیا ہے اس کا ریزم ہمیں آج میں نکلا ہے اس لیے ہم سب اب تمام کریں کہ ہمیں جیت کے جو ہیں وہ حق دار ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اصلی جو جشن ہوگا کل جب ہمارے کینڈیڈٹ وہاں سے تشریف لائیں گے اس کے بارے میں ابھی یہاں پر ہمارے قائدین سکر کریں گے تو کل پورے ہمارے قائدین سکر کریں گے ایک بار پھر آپ تمام کا قطع کی تہرہیں اس کے بعد میں ہمارے چیئر میں مسئیسی جناب پر محمد جہفرہ خندہ کو گزاری کروں گے کہ وہ بھی اپنے چنہ انفاس دارہ سکر کریں گے حضور اللہ مجھے توان اللہ اینجیو سکن و احمد و نحیم اللہ من کلولی کو جب نمحسن سواد قنہی و علاوائے کہ حاضر ساوکر کو جو ساہوالیہ و حواتر زمقائی اربانہ سرمہ دلینہ و حینا حتی اپسرین اوار سکتا و دونکے سوال لگے خاص کرنا ناتی خائدی خمرلی خون ساہت دور اندشی ناتی سینر چاہے کانگرس سائٹ لیڈیڈر��رچ سائٹ لیا باقی سب علماء کرام موسیقی 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 Dr. Jaffer Al-Aqam صاحب Ferris Khan صاحب Nasir صاحب ہمارے عزیز Executive Councilor صاحبان Councilor صاحبان Party کے نموز آپ ہمیشہ یاد رکھیں بقول اللہ ماتبال جو بار بار کہتے ہیں نہ ہو نہ ہوں اقبال اپنی پشتریان سے ذرا نمو طریقی بہت ذرخی سے ساتھیں آج یہ تک چیت ہے یہ صرف کرگل کی چیت نہیں ہے قمال فرمی کے شکار نہیں ہونا یہ قمال علیہ خون صاحب اور کربلائی کی جیت نہیں ہے یہ مسلمانوں کی جیت نہیں ہے مطائن سے لے کر چوشو تک کڑگیا سے لے کر تھانگ تحشی تک اس لداخ کی سرزمین پہ زندگی بسر کرنے والے جس مذہب کے جس مسلک کے جس زبان رنگ اور نسل کے ہیں ان سبی کی جیت ہے اور یہ جیت آپ کو یاد ہوگا دو ہزار دو ہزار تیس میں اس کے کڑگل کی سرزمین اینڈیا اینڈیا ایلائنز کو ایک امید کا چراخ جلا کے دکھلاتی تھی جب پہلی بار کانسل ایلیکشن میں بی جے پی کو کڑگل کانسل سے صاف کیا تھا اور اس وقت ہم سبوں نے یہ ٹھان ہی نہیں آتا کہ نسل کڑگل کانسل سے یہ ایک شروعات ہے اور اس شروعات پہ ہمارے میڈیا کے بہت سارے ساتھی بار بار یہ مجھ سے سوال کرتے تھے اور میں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہتے ہیں ابھی تو آپ لوگ انہیں ایک اچھی شروعات کی آپ متحد ہیں آپ متفق ہیں آپ نے انڈیا ایلائنز کے ذریعے پوری اندوستان پر ایک میسیج دی فارلیمنٹلی الیکشن پہنچتے پہنچتے یہ اتحاق کہاں پکھر جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکتے اور بار بار یہی سوال ہمارے عزیز جو ابھی سامنے بیٹھے ہیں مجھ سے پوچھتے تھے ہم نے کہا تو وقت آئے تو آپ کو اس کا بھی جواب بھی لے گئے اور آج لداخ کے عوام نے پھر ایک بار ثابت کر دیا کہ جس اتحاد کی داغبین کرگیوں میں ڈالی گئی تھی وہ ایک مذہبی طبقے کی ایک زبان کی یا کچھ لوگوں کی نہیں ہے یہ اتحاد لداخ کی آواز ہے یہ اتحاد دو ہزار انیس کے پاس ہے جس لداخ کے جوانوں کے جس لداخ کے کسانوں کے جس لداخ میں زندگی مسئل کرنے والے ہر فرد فرد کے احساسات اور جذبات کو کچھلنے کی بی جے پی نے اپنی ساری طاقت قوت لگا دی اس ساری طاقت قوت کے بدلے میں مٹھی بند ہاتھوں سے لداخ اٹھ کھڑا ہوا تھی دو ہزار بیس کو اور اسی کا نتیجہ آج دو ہزار چو پیس پہ آپ لوگوں نے دکھلا دیا کہ ہماری کمال نہیں ہے تاہی سما تین تاہی سما تین انیس سا ستا 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 کب جب یہ نتاہ کا نشانسی بنی انیس سو ستہ سڑ کے بعد جب یہ لداہ کنیشنسی بنی یہ جیت دو آزار چو پیس کی جیت تاریخی جیت یعنی کوئی بھی کنڈیڈیٹ اتنی مارجن سے کبھی نہیں جیتا ہے لداہ کے اس پوری پاہلی میں کی ناجیت اور آج تک جتنے بھی کنڈیڈیٹ آئے کسی نے بھی اتنی ہائیست مارجن مور دن ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن کا مارجن لیکن جیت حاصل نہیں کیا ہے یہ پہلی بار کرگیر والوں کی قسمت میں آئے ہیں اور اس کے حق دار آپ سبی ہیں جب آپ سبی نے اتھار لی ہے آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم بی جے پی موڈی امید شاہ اور اس کے جتنے بھی کارندے ہیں جو پالیسی جو سٹریٹیجی نفرت کی دشمنی کی مسلوموں کو کچھلے ہوئے کو دبانے کی ایک پالیسی کی جا رہی ہے ہندرستان میں نفرت کی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کی جو سازشیں ہی رچی جا رہی ہے اور ان ساری سازشوں کے مقابلے میں کرکے کی آبان سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانے میں کو ریزرٹ میٹھ رہا ہے اور ساری ہندوستان نے دیکھ لیا کہ لڑا کی عوام کیا چاہتے ہیں ہمارے پور پوائنٹ ایجنگا ہے اس سے کم کچھ بھی نہیں ہے سٹیٹھوڈ فور لڑا سکشنور فور لڑا جوب ریزرویشن اور جوب ریکرویڈمنٹ پی ایس سی ایس سی بی فور لڑا لینڈ پروٹیکشن اور سپریٹ پارلیمنٹری سی فور لڑا اور ہمارا اور آپ کا یہ حد نعزیز رمائیہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پوری لڑا ہنگی آباز بن کے گھوڑ دکھے گا اور اس کے بعد جس طرح کا ماحول ہندوستان میں بنا ہے جو بی جے پی ٹوزن لے کے سارے ہندوستانی عوام کو رون دنے چلی تھی چار سو پڑھ کا نعڑا لگا رہا تھا آج دو سو چار دیس سے نیچے بڑکتا ہے کہ وہ موڈی اور عمیر شاہ دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں یہ بھی ابھی تکریر نہیں ہے یہ اس گمن کا نتیجہ ہے یہ اس غرور کا نتیجہ ہے یہ عوام کو عوام نہ سمجھ کے عوام کے مالک بننے کا نتیجہ ہے اور اس کا جواب عزستانی عوام میں دے گی ہے اب آپ سے ایک گزارش ہے کل ہمارا اور ہم سبوں کا محبوب نمائندہ ٹھیک دس بجے واقع پہنچ جائے گا تو ہم سب ہی کو یہاں سے جس کے پاس جو بھی ویکلس ہے اب آپ کو کہنے کی ضرور نہیں پڑے گی کہ ویکلس لے کے چلے جنڈے لگائیں گے آپ کے لیکن کوئی بھی اثر نہا نہیں دے گیا جس میں کہیں سے بھی نفرت کی بہتی ہم ایک محبت ہم ایک محبت کے پیغام لے کے چلے کہتے ہیں ابھی جو چونسٹ ہزار کے ہم بات کر رہے تھے اس سے بھی پڑھ کے پینسٹ ہزار دو سو سٹھ ووٹ آگئے جو مداخ کی تاریخ میں سب سے ہیست مارجن ہے تو کل سبھی دس بجے تک پکہ پہنچنے چلیں گے اور اس شان سے ہم اپنے کنڈیٹ کو لے کے آئیں گے جس شان سے آپ نے اپنے کنڈیٹ کو چیتایا ہے فیلے ایک بار ہندوستان کو ہم نے میسیج دینی ہے کہ یہ لداخی عوام اپنی زمین کے پروٹیکشنز اپنے جوانوں کے پروٹیکشنز اپنی کلچر ثقافت زبان اور اپنے پوری جغرافیا کے انوارمنٹ کے پروٹیکشنز سب سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور لداخ پہ اگر کوئی حکومت کرے گا وہ لداخی کریں گے غیر لداخیوں کو ہم نے ایک سب سے نہیں کرنا ہے جوانوں کو ہم نے دکھا دے نا جیدہ ہو جیدہ ہو جیدہ ہو جیدہ ہو جیدہ ہو جیدہ ہو صرف کرگل کے ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے وہ پوری لداخ میں اچھا ہے مسلمیں یا پودست جس ادارے سے بھی ہیں جس باتی سے بھی ہیں وہ سبی کے نمائندے بن کے آپ کے اس چار دیمانز کو لے کے ہندوستان سے پارلیمنٹ میں آپ کے بات ہیں اس لئے آپ کے زبانوں پہ بھی کر کے آپ کوئی اسی باتیں نہ لکھیں کوئی اسی بات نہ لکھیں جس سے دوسرے کے مذہب مذہب کے ماننے والے کو لگے یہ ہمیں تنس کر رہا ہے اس سے کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے جس سے نفرت کی بوا ہم محبت کے پیغام لے کے نکلے ہیں ہم ادہار کے پیغام لے کے نکلے ہیں بقول رسول اکرم ید اللہ مال جمعہ جب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہم موٹی دیکھ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی فتح ہوگا یہ فتح اسی کا نتیجہ